پہرام جنو ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شایان شانزے کے بلانے پر اس کے پیرنٹ سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے اور اسے دیکھ کر شانزے اتنا خوش ہوتی ہے کہ تمہیں بتا نہیں سکتی تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے جس پر شایان کہتا ہے کہ میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں اب کیا بدلہ ہے اب بات کچھ اور ہے اس حیثیت سے تم پہلی بار یہاں آئے ہو شایان وہ شانزے کی بات سن کر حیران ہوتا ہے کیا مطلب کیا کہنا چاہتی ہیں آپ میں آج بھی پہلے کی طرح اس گھر میں اپنی حیثیت بھول کر نہیں آیا شانزے بے خود ہو کر کہتی ہے کہ تم ابھی تک اپنی حیثیت سے واقف ہی نہیں ہو تم کیا ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں شایان اچھے سے سمجھ رہا ہے شانزے کا جذباتی پن لیکن اس کے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ایسے میں شانزے کے پیرنٹس وہاں آتے ہیں ماں تو شایان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے لیکن باپ اسے دیکھ کر حیران تم شانزے شایان کا تعرف کرواتی ہے باپ کے چہرے پر واضح ناغواری ہے یہ لوگ ڈنر ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے شانزے کے والد اس پر تنز کرتے ہیں پر بیٹھنے سے پہلے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے یہ سب وہ شایان کو ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو کر رہ جاتی ہے وہ وہی سے پلٹ کر باہر نکل جاتا ہے شانزے اس کے پیچھے بھاگتی ہے رکو شایان وہ غصہ کرتا ہے کس حیثیت سے رکوں شانزے کی آنکھوں میں آنسو ہیں ہم دوست ہیں نا شایان دوستی کی حد تو پار کر رہی ہیں آپ شایان تنز کرتا ہے جس پر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتی ہے پلیس مجھے غلط مت سمجھنا لیکن میں محبت کرتی ہوں تم سے یہ سنکر شایان کو غصہ آ جاتا ہے محبت نہیں ہماکت ہے اور آپ میرے بارے میں جانتی کیا ہیں؟ شانزے ارتجا کرتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں جتنا جانتی ہوں کافی ہے میرے لیے شایان جان چھڑوانے کے لیے کہتا ہے کیوں پیچھے پڑ گئی ہے میرے میں آپ کے کسی مزاق کا حصہ نہیں بن سکتا شانزے کو رونا آ جاتا ہے تمہیں میری محبت مزاق لگتی ہے شایان اس کی انسلٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے محبت بھی نہیں ہے یہ کسی پر زبردستی مسلط ہو جانا اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن شایان ہاتھ چھڑ روا کر نکل جاتا ہے شایان کے رویے پر شانزے بہت دلبرداشتہ ہوتی ہے اندر جاتی ہے اپنے باپ پر چلاتی ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے والد کو غصہ آتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ لڑکا کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور تم اسے ہمارے برابر بٹھا رہی تھی شانزے روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے شانزے کی ہماکت پر اس کے والد کو غصہ آتا ہے وہ اپنی بیوی پر ناراض ہوتے ہیں کہ سمجھاؤ اسے وہ لڑکا اس گھر کہ دماد بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اپنی بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد ان کی بیوی کہتی ہیں وہ لڑکا یہ خواب نہیں دیکھ رہا ہماری بیٹی دیکھ رہی ہے ادھر شایان گھر آ کر اپنی ماں اور بہن کے سامنے پھر سے جوب چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے میں کبھی وہ نوکری نہیں کر سکتا جہاں میری عزت نفس مجروح ہو کر رہ جائے آپ لوگ وجہ نہیں جانتے اور میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں یہ نوکری مزید نہیں کر سکتا یہاں پر شایان کی بہن ساری بات سننے کے بعد اسے آئینہ دکھاتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو لوگوں کے روئیے بدل گئی ہیں اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ لوگوں کے روئیے بدلے کیوں ہیں تو یہ عزت نفس جیسے الفاظ استعمال کرنا بند کر دوگے تم شایان کو غصہ آتا ہے آپ کے لیے اس گھر کے لیے کیا چاہتی ہیں میں اپنی عزت نفس دعو پر لگا دوں جس پر اس کی بہن سمجھاتی ہیں مجھے اور گھر کو تم ایک طرف چھوڑ دو شایان صرف سجیلہ کو یہ بتاؤ کہ تم جوب چھوڑ رہے ہو پھر اس کے بدلتے تیور دیکھنا تم ایک لمحہ نہیں لگائے گی تمہیں اجنبی کرنے میں شایان کو بھی بہن کی بات پر یقین نہیں آتا وہ خود سجیلہ سے بات کرنے جاتا اور اسے بتاتا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں یہ جوب چھوڑ رہا ہوں سجیلہ کو مزاک لگتا ہے پاگل ہو کیا اتنی اچھی نوکری کون چھوڑتا ہے مجھے چھیڑ رہے ہو نا جس پر شانی کہتا ہے میں بلکل سیریس بات کر رہا ہوں سجیلہ کو غصہ آتا ہے تو پھر میں بھی سیریس ہو شانی شایان سجیلہ کے تیور دیکھ کر حیران اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں سجیلہ پوچھتی ہے وہ کیا کہہ رہی تھی شایان تنس کرتے ہوئے کہتا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جس دن میری جوب چھوٹی تو میرے لیے انجان بن جاؤ گی جواب میں سجیلہ اس کی توقعات پر پانی پھیڑتے ہوئے کہتی ہے کہ سب بن جاتے ہیں انجان شایان احمد میں نہیں چل سکتی دمہارے ساتھ وہ صاف جواب دے دیتی ہے اور سجیلہ کی خودغرض محبت کو پھر بھی شایان احمد نہیں سمجھ پائے گا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شانزے کے سامنے گھٹنے تو ٹیک دے گا لیکن صرف دکھاوے کے لیے اور شایان احمد کی تھوڑی سے توجہ پا کر شانزے اس محبت کی آخری حدوں تک چلی جائے گی جہاں سے پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہوگا